اللہ الرحمن الرحیم بی ایس اردو پریم چند کے بارے میں بات کریں گے ان کی کتابیات کے بارے میں پریم چند جن کا اصل نام دھنپت رائے تھا اور ان کے شچا نے ان کا نام نواب رائے رکھا تھا جو انہیں خود بھی پسند تھا شروع میں وہ اسی کلمی نام سے لکھتے رہے بعد میں جب ان کا ایک مجموعہ ضبط ہوا مجموعہ کلام ضبط ہوا افسانوں کا مجموعہ تھا وہ اور اس کے بعد انہوں نے پھر پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا اور پریم چند اکتیس جولائی اٹھارہ سو اسی کو بنارس میں پیدا ہوئے ان کے والد گلگ تھے انہوں نے الہباد یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان پاس کیا اور پریم چند سے پہلے اردو میں کوئی قابل ذکر افسان نہ یا نوبلنگار موجود نہیں تھا اور انہوں نے ہی افسان پہلے ترجمے تھے لیکن ان میں کوئی خاص قابل ذکر بات اس میں نہیں تھی چنانچہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کس طرح سے آغاز کیا اور کیسے انہوں نے سب کہتے ہیں کہ پریم چند کی سب سے پہلی تخلیق مزاہیہ ڈراما تھا جو انہوں نے چودہ برس کی عمر میں اپنے ماموں کا خاکہ اڑانے کے لئے لکھا تھا اور دوسرے سال پھر ایک اور ڈراما ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات یہ تحریر کیا یہ دونوں ڈرامے تبا نہیں ہوئے اور ان کی عدبی زندگی کا بغائدہ آغاز چھ سات سال بعد ہوا اور یہ ایک ہفت روزہ آواز حق میں کس طوار شائع ہوا لیکن ان کی ایک دوست منشی بیتاب بریلوی کا دعوی ہے کہ ان کا پہلا ناول پرتاب چندر تھا جو انیس سو ایک میں لکھا گیا لیکن شائع نہیں ہوا بعد میں جلوہ ایسار کی شکل میں اس کو شائع کیا گیا یہ اجزام نے آیا ان کا تیسرا ناول پھر کرشنہ انیس سو چار کو آخر میں شائع ہوا اور اب ہو نایاب ہے چوتھا ناول ہم خرمہ و ہم سواب ہندی میں پریمہ تھا جو انیس سو چھے میں شائع ہوا انیس سو بارہ میں جلوہ ایسار ہندی میں اور وردان تباہ ہوا انیس سو سولہ میں انہوں نے اپنا ناول بازار حسن مکمل کیا جسے کوئی شائع کرنے کو تیار نہیں تھا اور ہندی میں سواسدن کے نام سے شائع ہوا ہو کر مقبول ہوا اردو میں یہ ناول انیس سو بائیس میں شائع ہوا اس میں ایک تواف کو موضوع بنایا گیا تھا اس کے بعد جو ناول لکھے گئے ان کی بھی یہی صورت حال رہی گوشہ آفیت انیس سو بائیس میں مکمل ہوا انیس سو اٹھائیس میں شائع ہوا جبکہ ان کا ہندی ایڈیشن پریم آشرم انیس سو بائیس میں ہی چھپ گیا تھا اور اس کے بعد ہندی میں نرملا انیس سو تئیس میں اردو میں انیس سو اٹھائیس میں شائع ہوا چوگان بستی ہستی چوگان ہستی انیس سو چوبیس میں لکھا گیا اور رنگ مومی کے نام سے شائع ہوا اس سے اس سال کا بہترین ناول قرار دیا گیا لیکن اردو میں انیس سو ستائیس میں یہ شائع ہوا آخری عمر میں پریم چند نے منگل سو تر کے نام سے ناول شروع کیا تھا جو کہ مکمل نہیں ہو سکا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند کے ناولوں کا گھرائیس کر متعلیہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پریم چند کا ذینی سفر جو تھا وہ بیس انیس سوی صدی کی آخری دہائی سے شروع ہو کر بیس سوی صدی کی چوتھی دہائی تک رہا یہ سفر تقریباً نصف صدی پر محیط ہے اور اس نصف صدی میں ہندوستان کی قومی سیاسی تصادی زندگی کی زبردست انقلاب رونما ہوا یہ متضاد حالات و کیفیات کی کا ایک دوسرے سے ٹکرا ہو تھا کیونکہ ایک طرف تو مغرب سے آنے والی روشنی ہندوستانی عوام کی ذہنوں کو خیرہ کر رہی تھی مثلاً مغربی پریس مشنریہ ٹیکنالوجی جدید تعلیم یہ سب نے ہندوستانی تعلیم جافتہ لوگوں کو اپنی طرف کھیجنا شروع کیا اور ان پر ایک ایسی کیفیت تاری تھی جس کے سہر میں وہ مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا رہے تھے تعلیم جافتہ طبقے کو اپنی تہذیب و ثقافت اقتصادی اور سیاسی نظریات جو تھے پامال نظر آ رہے تھے ان کے انتحاب سندی تکلید مغرب کو یہ صورت میں ذہنوں پر مسلط ہونے لگی اور ان کے نزدیک مغرب کی ہر چیز اچھی تھی اور مشرق کی ہر چیز بری تھی وہ اپنی زندگی کو مغرب کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے لیکن وہ ایک تضبزب میں بھی تھے کہ کہیں یہ ہمارے لیے وبال جان ہی نہ بن جائے بن جائے اس لیے اس جذبے کو لے کر متعدد تنظیم میں اٹھ کڑی ہوئی کچھ ہندوستانی طبقہ انگریزی تعلیم سے اکتا آ گیا اور ان سمجھنے لگے کہ یہ ذہنی غلامی ہے انہی حالات میں پریم چند نے بھی اپنی عدبی زندگی کا آغاز کیا اور اس دور کو ہندوستان میں اصلاحی انقلابی سرگرمیوں میں سرگردان ہونے کے باوجود متعدد طرح کی توزادات کا شکار تھے کہ مغرب اور مغرب مشرق کے درمیان بہت سے فیصلہ کرنا یہ ضروری تھا بہت کٹھن تھا کہ کونسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم اس معاشی بدحالی سے باہر آئیں پریم چند نے عدب کا سہارا لیا اس لیے ان کے نوبلوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کی بجائے مظلوموں کو ساتھ دیا انہوں نے اس حصال کرنے والوں کی بجائے اس حصال ہونے والوں کا ساتھ دیا حاکم کی بجائے محکوم کا ساتھ دیا خاص کر ذمہ دار اور کسان کی لڑائی میں پریم چند کسانوں کی رہنمائی کرتے نظر آئے جس کا بخوبی اندازہ ان کے نوبلوں سے لگایا جا سکتا ہے پریم چند کا نوبل جو اسرار اسرار معبد جو رسالہ آواز حق میں شایا ہوا اس نوبل کا موضوع سماجی اصلاحات سے متعلق تھا بعض مسائل میں پیش اس لیے کیا گیا جس میں پریم چند نے مذہب کی اندھی تقلید کرنے والوں سے پیدا ہونے والی سماجی برائیوں پر روشنی جالی ہے اور عورتوں کے مسائل کا اس میں خاص ذکر کیا ہے کیونکہ ان کی بیوگی چھوٹ شات کرز سود بغیرہ پر تفسرہ کیا ہے اس کے علاوہ پریم چند مندر میں دھرم کے نام پر لوٹ سوٹ کرنے والے چہروں کو بے نکاب کیا اور یہ محسوس ہونے لگا کہ پریم چند عورتوں کے مندر میں جانے کے خلاف تھے کیونکہ وہاں کے محول میں تقدس اور روحانیت کی بجائے ایشکوشی کی جاتی تھی پریم چند کا جو ناول جو ہے ہم خرما ہم سواب جو انیس سو ساتھ میں شائع ہوا تھا اس میں بھی عورتوں کو پیش آنے والے مسائل جو کہ ان کی بیوگی کے بطالق تھے اس میں پریم ماں اور امرت رائے کے ذریعے پریم چند نے دوسری شادی کرنے کے قدم کو ضروری قرار دیا اور ایک اور ناول ان کا روٹھی رانی انیس سو ساتھ ہی میں شائع ہوا تھا جس میں جاگیردارہ نظام کا استحصالی رویہ کو موضوع بنائی گیا تھا کیونکہ راجپوتوں کے جاگیردارہ نظام میں لڑکیوں کی حصیت ایک گائے کے برابر تھی اور جو مالک مرضی کے مطابق جو چاہتے تھے کرواتے تھے سب کچھ اپنا قربان کر دیتی تھی اور راجپوت راجہ ایک ہی وقت میں کئی کے شادیاں کرتے تھے ان کی بیویوں کے درمیان رشک اور حسد کی آگ ہر وقت جو ہے نا وہ جلتی رہتی تھی جنانچہ پریم چند جو تھے ان کی آغاز ہی سے عدب سے ان کا تعلق تھا پریم چند کی جو تقلیق تھی اس میں جو مزایہ ڈراما جو انہوں نے پہلے لکھا تھا وہ اس کے بعد تیسرا ناویل کرشنا اور ہندی میں جو کہتے ہیں کہ ہم خورمہ ہم سواب ہندی میں پریمہ انیس سو چھے میں انیس سو بارہ میں جلوائے ایسار ہندی میں بردان تبا ہوا انیس سو سولہ میں سواستن یہ سارے ناویل جو تھے یہ ان کے اسی طرح سے شائع ہوتے رہے اچھا ناویلوں کے علاوہ ہمیں پریم چند کے افثانوں کے گیارہ مجموعے بھی ہیں گیارہ مجموعے بھی ہیں جس میں انہوں نے زبردست افثانے لکھے اور افثانہ نگاری کا آغاز انہوں نے انیس سو سات سے ہی کر دیا تھا جب انہوں نے پہلا افثانہ افثانوی مجموعہ سوزے وطن انیس سو آٹھ میں شائع ہوا جس سے انگریزوں نے اپنے خلاف بغاوت سمجھ کر جلا ڈالا اور اس مجموعے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ ایک معمولی اصلاحی قسم کی کہانیاں موجود تھی جو اس میں تھی لیکن انہوں نے اس کو بلا وجہ ہی جلا کر راک کر دیا اب بیٹی کا جو دھن ہے انتہائی دلچسپ سبق کا موظف سانہ تھا پنچائت پریم چند کا ایک احسا افثانہ ہے جس سے ایک بڑیا کی کہانی تھی بڑیا جو جممن کی خالہ تھی اپنی ساری جائدات جممن کو دیتی ہے روٹی کپڑا کا وعدہ لیتی ہے لیکن جممن بیوی کے کہنے میں نہیں رہتا اور وہ ساری اس کی چیزیں جو ہیں وہ لے لیتا ہے اور مقدمہ پنچائت میں جاتا ہے پھر سوا سیر گے ہوں جو شاہکار افثانوں میں ہے کسان نے مہاجن سے سوا سیر گے ہوں لیا جو ادھار تھا اور بنتے بنتے وہ من پانچ من ہو گیا کفن وہ افثانہ جو اپنی مثال آپ ہے اس میں گھیسو اور مادو شراب کے رسیہ مختلے لالچی جو نفس پرستی جیسے ناصر ان میں پائے جاتے ہیں اور ہر چیز جو اس میں موجود تھی وہ پریم چند کی پریم چند سے پہلے اردو میں افثانوں افثانوں کا کوئی قابل ذکر مجموعہ نہیں تھا تو پریم چند کے جو مجموعے تھے ان میں پریم پچیسی پریم بتیسی پریم چالیسی خاک پرمانہ آخری اتحفہ واردات نجات دودھ کی قیمت زادرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں اور زیادہ تر دہاتی زندگی کی اکاسی اس میں کی گئی ہے چونکہ وہ خود دہات کے رہنے والے تھے وہیں پلے بڑے تھے اور ہندوستانی گاؤں ان کی رگ رگ میں رچہ بسا تھا چنانچہ انہوں نے اپنے اہد میں ہندوستانی دہاتوں کو بروہت مہاجن ساہوکار زمیندار ظالمانہ شکنجے میں جھکڑا ہوا ذات پات اونچ نیچ چھوٹ چات کے احمقانہ صور نے لوگوں کے کئی سماجی برائیاں برائیوں میں مبدلہ کر رکھا تھا افثانہ بے گرز محسن میں پریم چند نے پہلی بار ایک غریب کسان کو اپنے افثانے کا ہیرو بنایا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ غریب بھی ہیرو بن سکتا ہے انیس سو چھتیس میں انجمنے ترقیے پسند مصنفین کے اجلاس میں صدارت کرتے ہوئے پریم چند نے خودی کہا تھا ہماری کسوٹی پر وہ عدب پورا اترے گا جس میں تفکر ہو آزادی ہو آزادی کا جذبہ ہو حسن کا جوہر ہو تعمیر کی روح ہو زندگی کے حقائق ہوں جو ہمیں حرکت اور بیچینی ہمیں پیدا کریں پریم چند کے شاہکار افثانے سوتیلی ماں گلی ڈنڈا سوا سیر گے ہوں نمک کا دروگا زیور کا ڈبا خون سفید ستیا گرا بڑے گھر کی بیٹی نوک جونگ پوس کی رات کفن نجات اس کے سوٹی پر پورے اترتے ہیں کفن پریم چند کے نظریے اور فن دونوں کو وہ سنگے میل ہے جس کا اردو تو کیا کسی اور زبان میں بھی اس کا جواب نہیں اندھیر پریم چند کا ایک شاہکار افثانہ جس میں مذہبی بیراہ روی کو مضوع بنایا گیا ہے گنگا کے کنارے دو خاندان آباد تھے جن کا ہر وقت جگڑا لڑائی رہتی تھی کبھی بھی ان میں سولہ نہیں ہوتی تھی لیکن جو ان کا ناغ پنچمی کا دن ہوتا ہے اس دن ان کی سولہ ہوتی ہے ایک اور افثانہ صرف ایک آواز کا مرکزی کردار تھاکر ہے جو اپنی ٹھکرائن کے ساتھ گنگا جی جاتے ہیں تو پورا خاندان ان کو وہاں چھوڑنے جاتا ہے گنگا جی پہنچنے پر سنیاسی جی پورا سر تقریر کرتے ہیں کہ چھوٹ چھات کے خلاف ہم نہیں ہیں ہم آئندہ سے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے ان کو گلے سے لگائیں گے لیکن جواب کوئی موصول نہیں ہوتا کہ صرف ایک درشن سنگھ تھاکر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں اس کا حامی ہوں میں اس کی حمایت میں آپ کے ساتھ ہوں تو پورا مجمع ان پر ہنسنے لگتا ہے یعنی کوئی اس طرح کے اور سارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے دکھایا یہ ہے کہ چھوٹ چھات صرف چھوٹے لوگوں سے ہی متعلق نہیں تھی اس کا دائرہ خاصہ وسیع تھا ایک اور افثانہ بانکہ ذمہ دار جس میں ظلم و تشدد کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں افثانہ سفید خون میں ایک کہت صدا کسان جادو رہے اور اس کی بیوی کے مایوسی کو مایوسی اور اس کا موضوع بنایا گیا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ پریم چند کے یہ افثانے جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو پڑے یہ زبردست ان کے افثانے پریم چند کے علاوہ ہمیں کوئی کوئی اور اس میار اس کے سوٹی پر پورا اترتا نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے ہاں ان کے کسانوں کے ذمہ داروں کے ہر طبقے کے وہاں پر ابرنے والے مسائل و مشکرات کو بہت خوبصورت انداز میں ہر افثانے اور کہانی میں پیش کیا ہے اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ہندوستانی دیہاتوں کو افثانوی عدب کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کرنے میں جو مہارت پریم چند کو حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہ ہوئی یہ پریم چند کا ایک چھوٹا سا تذکرہ تھا اس سے بھی بڑھ سکتا ہے لیکن یہ سوال کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں یہ کافی ہے اور اس کو اب دیکھئے سنیے اور سبسکرائب کیجئے لنک کیجئے اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیے کومنٹس میں اسلام علیکم شکریہ